خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان رات کا آخری پہر تھا جب ہم ایک جگہ رک گئے یہ درختوں کا ایک جھونڈ تھا جھونڈ کے این درمیان میں ایک ابری ہوئی جگہ تھی جیسے کوئی ٹیلہ ہو ہمیں چھوٹے سی ٹیلے پر بیٹھ گئے میرا خیال تھا کہ اسحاق وغیرہ نے ذرا سستانے کے لیے اس ٹیلے کو منتخب کیا ہے لیکن معاملہ کو چور تھا فیروز اور اسحاق میں ایک بار پھر خسر خسر شروع ہو گئی ماریا ایک لاچار قیدی کی طرح درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی وہ اپنی کلوتی جدی اتار چکی تھی اس کے پاؤں بری طرح زخمی تھے دشوار گزار سفر نے ہماری طرح اس کے چہرے پر بھی کئی خراشیں ڈال دی تھی اس کے کانوں میں ڈائمنٹ کے بڑے بڑے آویزے تھے یہ راستے میں شاخوں سے الہجتے رہے تھے اور اس کے ایک کان سے خون رسنے لگا تھا وہ منمن آئی اہاں ہم کو سخت پیاس لگا میں نے کہا پیاس تو ہم کو بھی لگی ہے لیکن یہاں کہیں پانی نظر نہیں آتا ڈھونڈو شاید کہیں مل جائے وہ انگلیش لہجے میں بولی اس کی آواز میں التجا تھی کیا بکتی ہے یہ عساق نے دور سے پھکار کر پوچھا پانی مانگوے ہی ہے میں نے کہا پلاوت ہے ابھی پلاوت ہے تجھے پانی ہم بکری کو پانی پلائے بغیر زبا نہ ہی کرتے اسحاق کی آواز میں زہر تھا یہ کیا کہتا ماریا نے مجھ سے پوچھا معلوم نہیں میں نے بے رخی سے جواب دیا وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولی اہام کو لگتا ہے کہ یہ ہام کو زندہ نہیں چھوڑے گا یہ ہام کو مارنے کا پروگرام بنا رہا وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی اسحاق اور فیروز کی سرگوشیہ دھیرے دھیرے بلند ہوتی چلی گئی اسحاق پکارا مجھے سب پتہ ہے فیروز ہم وہاں انور بھائی کے پاس سرنگ میں چلے گئے تو کچھ نہ ہی ہو سکے گا اس حرام جادی سے ابھی حساب برابر کرنا ہوئے گا ابھی اور اسی وقت فیروز بولا دیکھ لو میرے دماغ میں تو جو آوت تھا میں نے تجھے بتا دیا مشورے سے جو کام ہوں وہ اچھا ہوتا ہے ہم مشورے سے ہی چلے تھے اسحاق تڑک کر بولا اور مشورہ یہ تھا کہ اس کتے جارج کو مار کر آویں گے یا خود بھی وہی رہ جاویں گے وہ حرامی تو بچ نکلا اب کم از کم اس سفید سورنی کی گھردن تو توڑ دیں کچھ نہ کچھ تو تھنڈک پڑے ہمارے کلیجے میں اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی کچھ ہی دیر میں ساری بات میری سمجھ میں آگئی فیروز ٹھیک کہتا تھا اسحاق نے وقتی طور پر ماریا کی جانبخشی کی تھی اب چونکہ ہم خطرناک حدود سے نکل آئے تھے اور ہی زمین پر دور دراز کے بلکل قریب تھے جہاں انور خان چوہان اور دیگر پینتیس چالیس افراد موجود تھے لہذا اسحاق چاہتا تھا کہ یہی اس جگہ پر ماریا کا کام تمام کر دیا جائے ساری کا وہ کپڑا اس کے ہاتھ میں تھا جسے وہ اس سے پہلے رسی کے طور پر استعمال کر چکا تھا اب وہ پھر اسے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ماریا پتھر کا بد بنی بیٹھی تھی اسے اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا اور حقیقت یہی کہ اس کے لئے میرے دل میں بھی کسی طرح کا رحم یا ترس موجود نہیں تھا اس کی رگوں میں وہی زہریلہ خون ڈوڑ رہا تھا جو جارج کی رگوں میں تھا اور جارج کی دنیندگی میں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکا تھا اس قبیس نے اپنے بیٹروم میں سلطانہ کے سامنے مجھے دو بدو مقابلے کا موقع دیا تھا میں نے بھروہ پسٹل میرے پاؤں میں پھینک دیا تھا اور مجھے زلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میں ان لمحوں کو یاد کرتا تو پسینے میں ڈوب جاتا شاید وہی لمحے تھے وہی وقت تھا جو میرے دل میں اور میرے اندر تبدیلی کی داغبیل پڑی تھی میں پستی اور حضیمت کی انتہا کو چھونے کے بعد اوپرنا شروع ہو گیا تھا اور اب میں تہے دل سے محسوس کرتا تھا کہ میں اوپر چکا ہوں بدل چکا ہوں اور یہ کوئی آزی تبدیلی نہیں تھی میری کیمسٹری میں مستقل طور پر رد و بدل ہو چکا تھا میں نے حسن سے سوچا کاش ایک بار پھر وقت اسی طرح مجھے جارج کی روبرو کر دے وہ پسٹل میرے سامنے پھینکے اور میری مضاحمت کو للکارے میں سوچ رہا تھا اور اس چھوڑے سے ٹیلے پر وقت کا کلم رات کے اس آخری صفحے پر کچھ انوکھا لکھنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے مدقوق شخص کو بڑی احتیاط کے ساتھ گھاس پر دراز کر دیا تھا اس کی نیم بے ہوشی اب نیم میں بدل چکی تھی اس کے موں سے شراب کی بھو اٹھ رہی تھی راستے میں فیروز نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے گڑکی شراب پی رکھی ہے جسے رم کہا جاتا ہے میں خبری کی حالت میں وہ گاہے بگاہے کرا اٹھتا تھا اس طویل ہنگامہ خیز رات کے بطن سے نمودار ہونے والا یہ انوکھا کردار تھا وہ اس بدبودار کشتی سے کسی جونک کی طرح چمٹ کر رہ گیا تھا پھر مجھے اس کی سخت جانی یاد آئی اس نے عساق کے تندوتے زحملے یوں جھیلے تھے جیسے نشانہ اس کا اپنا جسم نہ ہو کسی اور کا جسم ہو اس کی شباحت میں کہیں عمران کی حل کسی جھلک موجود تھی اور یہ جھلک سیدھی میرے دل پر اثر انداز ہوئی تھی شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے محبوب چیزوں کی طرف سے انسان کا دل کھچتا ہی ہے ان سے ملد جلدی چیزوں پر بھی پیار آ جاتا ہے یہ دل کے معاملے بڑے عجیب ہوتے ہیں یکا یک اسحاق اور فیروز کے درمیان ہولے والا مقالمہ ختم ہو گیا اور اسحاق ایک بار پھر غصے سے بکھرا ہوا ماریا کی طرف بڑھا پلیس ایسا مت کرو پلیس ماریا نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تیری تو اسحاق پھوکارا اور ماریا کو بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا وہ گر گئی اسحاق جیسے دیوانگی کے عالم میں اس کی اوپر چڑھ بیٹھا اور ساری کے کپڑے کو اس کی لمبی گردن کے گرد ایک بل دینے کے بعد کھینچنے لگا ماریا کی آواز گلے میں دب کر رہ گئی وہ بری طرح مچل رہی تھی ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اس لئے وہ مضاہمت کے قابل بھی نہیں تھی فیروز نے مجھے اشارہ کیا کہ میں آگے بڑھ کر اسحاق کو روکوں میں نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ اسحاق میری بات پر اشتہ مشتہل نہیں ہوتا میں نے آگے بڑھ کر ماریا کی گردن اسحاق کے ہاتھوں سے چھوڑائی اور اسے ماریا سے پیچھے ہٹا لیا وہ اوندھی ہو گئی بری طرح کھانسنے اور اپکائیں لینے لگی اسحاق نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا کیا بات ہے وہ دھاڑا میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد تمہارا جو جی چاہے کرنا کیا کہتے ہو میں اسے ایک طرف لے گیا ماریا نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا تھا اس کی ہمت اب جواب دیتی جا رہی تھی میں نے اسحاق سے کہا مجھے صرف ایک بات بتا دو ہم جارج کو مارنے کے لئے کیوں نکلے تھے اور یہ سب لوگ جو حکم جی کے مجرم بن کر اب سرنگ میں چھپے ہوئے ہیں کیوں مجرم بنے ہیں تم کیا کہنا چاہت ہو یہ سامنے کی بات ہے سلطانہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ہمارا سبر ختم ہو گیا وہ مسلمان ہے ہماری بہن ہے ہم اس کے آنسوں نہ ہی دیکھ سکتے ہم ان سارے سفید کتوں کو رونے چلانے پر مجبور کر دیں گے تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے ہم سلطانہ کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتے اب ذرا خور کرو کہ سلطانہ کی آنکھوں میں اس وقت آنسوں نہیں آئیں گے جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے بڑے باپ اور بیمار بھائی کو جارج زندہ درگور کر دیا ہے یا تکلیف دے دے کر جان سے مار دیا ہے اس حق ذرا تھٹکا تم کیا کہنا چاہت ہو بالکل سامنے کی بات ہے تم لوگ سلطانہ اور اس کے بچے کو تو زرگا سے ہی نکال لائے ہو لیکن اس کے گھر والے وہی ہیں پکی بات ہے کہ وہ جارج اور حقم جی کے شکنجے میں آ چکے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے ہم انہیں بچانے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب تو وہاں سے نکل آئے اس لڑکی کی شکل میں ہمارے خات ہمارے پاس ایک بہت خاص پتہ آ گیا ہے اس حق کی آنکھوں کے شولے کچھ مدھم پڑ گئے تاہم چہرے کی سختی برقرار رہی میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اس حق اور بات صرف سلطانہ کے گھر والوں ہی کی نہیں ہم اس لڑکی کے زور پر اور بھی کئی باتیں جارج اور حکم جی سے منوا سکتے ہیں اس لڑکی کو فوری طور پر مار کر ہم بہت کچھ گواں دیں گے ایسا لگا کہ میری بات اس حق کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی اس کا تنوہ جسم ذرا ڈھیلا پڑ گیا یہ بدلیوی صورتحال دیکھ کر فیروز بھی ہمارے پاس چلا آیا اور اس گفتگو میں شریک ہو گیا قریباً ایک گھنٹے بعد ہم زمین دوز درار میں واپس پہنچ گئے اس درار کا دہانہ حیران کن حد تک پوشیدہ تھا رات تو رات دن کی روشنی میں بھی اسے شناخت کرنا آسان نہیں تھا دہانے کی سیاہی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی ریش جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو جنگل سے جانوروں کی آوازیں مادوم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ پرندوں کی چہچاہہٹ لے رہی تھی غرمتوقع طور پر درار کے دہانے پر کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا ہم اندر داخل ہو گئے کچھ عجیب سا لگا کہیں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے ہم کچھ اور آگے بڑھے اور تب یہ انکشاف ہوا کہ سرنگ خالی ہے ہم جن چالیس بیالی ساتھیوں کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے وہ اب یہاں موجود نہیں تھے ان کا سامان وغیرہ بھی ناپید تھا شواہد سے پتا چلتا تھا کہ وہ شاید چند گھنٹوں پہلے یہاں سے جا چکے ہیں ایک طرف ٹوٹے ہوئے دستوں والی دو زنگ آلود تلوارے پڑی تھی ان کے پاس ہی زخموں سے اتارے جانے والی کچھ خون آلود پٹیاں اور خوراک کے بچے کچھ حصے تھے ہاں یہاں کے مقین یہاں سے روانہ ہو چکے تھے یہ صورتحال خاص طور پر فیروز کے لیے مایوس کن تھی اسے ہندو ماں کا تانہ دینے والا اکبر بھی یہاں موجود نہیں تھا شاید فیروز اکبر کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہتا تھا اور اسے بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے چاند کی بازی لگائی ہے وہ دشمن کے گھر میں گھس کر اسے جو گھاؤ لگایا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے ہم ابھی اسی بھیڑ گن میں تھے کہ ایک طرف سے آہٹ سنائی دی پھر کسی نے گرجتار آواز میں پوچھا کون ہے فیروز نے یہ آواز پہچان لی وہ زور سے بولا ہم ہیں انور بھائی کہیں گولی شولی نہ ہی چلا دینا چند سیکنڈ بعد انور ہمارے سامنے آ گیا فیروز نے ٹارچ کا روشن دائرہ انور خان کی طرف کیا اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے اس کی پیچھے پیچھے ہمیش بھی باہر آ گیا اس کا ٹوٹا ہوا بازو اسی کے کندے سے جھول رہا تھا بکشی ہمیش کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی تھا یہ تیس چوبیس سال کا نوجوان تھا اور ان پہرے داروں میں سے تھا جنہوں نے پرسوں مجھے درار سے باہر نکلنے سے روکا تھا یہ سب کیا ہے انور بھائی باقی سب لوگ کہاں گئے فیروز نے پوچھا میں سب بتاتا ہوں لیکن پہلے میری حیرت دور کر دو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی یہ جارج گورے کی بہن ماریا ہی ہے نا بلکل انور بھائی یہ وہی ہے اس حرامی نے ہماری مسلمان بہن سلطانہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد وہ کسی رورائیت کا حق دار نہ ہی ہے اور نہ یہ سفید کتیہ ہے اسحاق نے کہا اور ماریا کو بالوں سے پکڑ کر بری طرح جنجوڑا لیکن یہ تم نے کس طرح کیا اور یہ تو بہت خطرناک کام ہے تمہیں پتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا نتیجہ کچھ نہ ہی نکلے گا انور بھائی اسحاق بولا ہم نے یہ سب کچھ آمنے سامنے آئے بغیر کیا ہے کسی کو کانوکار خبر نہ ہی کہ اس میں ہم کو اٹھا لے جانے والے کون ہیں انور خان کی حیرت برقرار تھی وہ اسحاق کے جواب سے پوری طرح مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا پھر اس کی نگاہ ایک ٹانگ اور ایک بازوالے مدکوک شخص پر پڑی اس نے پوچھا اور یہ کون ہے اسے کہاں سے اٹھا لائے ہو یہ بھی ایک گجوبہ سا ہے جی یہ راستے میں ملا ہے فیروز نے جواب دیا اور مدکوک شخص کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی انور خان اور ہمیش حیرت امیش دلجسپی سے سن رہے تھے انور خان نے میرے ہاتھ سے ٹورچ لے لی اور اس کی روشنی میں مدکوک شخص کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو لگتا تھا کہ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے مدکوک شخص اب مکمل ہوش میں آ رہا تھا فیروز نے احتیاط کے طور پر اسے گوشے میں لٹا دیا اور اس کی کلوٹی ٹانگ کو ایک زنجیر سے باندھ کر اس طرح موڑا کے وہ گھٹنے پر سے مکمل طور پر مڑ گئی اور سیدھے ہونے سے قاسر ہو گئی ہمارے اور انور خان کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی انور خان اس بات پر ناراض تھا کہ ہم اسے بتائے بغیر یہاں سے نکل گئے تاہم ماریا کی شکل میں جو ایک احتیار ہمارے ہاتھ آ گیا تھا وہ اس پر خوش بھی تھا اس موقع پر فیروز نے انور خان کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ماجد بھی ہمارے ساتھ تھا اور زندہ واپس نہیں آ سکا انور خان ماجد کو لا پتہ سمجھ رہا تھا انور خان نے انکشاف کرتے ہوئے کہا آخر کار چھوٹے سرکار نے ایک دریری کا فیصلہ کر ہی لیا ہے انہوں نے سلطانہ بالو اور محروض سمیت سب لوگوں کو نل پانی میں پناہ دے دی ہے آج رات دوسرا پہر وہ سب لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا تمہیں بھی مبارک ہو محروض چھوٹے سرکار کسی کو پناہ دیتے ہیں تو پھر اس پناہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اب تم ہر طرح سے محفوظ ہو اور جس وقت چاہو نل پانی جا سکتے ہو لیکن تم کیوں نہیں گئے اور ہمیشہ بھی یہی ہے اور اس کے ساتھ یہ تیسرا بندہ میں نے پوچھا ہمیں پناہ نہیں میری انور خان نے جواب دیا اور میرے خیال میں چھوٹے سرکار کا یہ فیصلہ صحیح ہے اگر وہ ہمیں بھی رکھ لیتے تو پھر معاملہ بہت زیادہ بگڑ جانا تھا ہمیشہ بولا لوگ تو انور بھائی کے بغیر جانا ہی نہ ہی چاہت تھے انور بھائی نے بڑی مشکلوں سے انہیں رضا منت کیا یہ انور بھائی کی بڑائی ہے میں نہیں چاہتا کہ ہم تین بندوں کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے میں نے ہمیشہ اور احمد سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی میری رائے سے رائے ملائی میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا ہے انور خانے کہا میں سوالیاں نظروں سے احمد کی طرف دیکھ رہا تھا انور خانے میرے تجسس کو دور کرتے ہوئے کہا اس کا نام احمد ہے یہ مارشل آٹ کا زبردست کھلاڑی ہے پہلے علاباد کا چیمپئن تھا اب علاباد سے باہی بھی اس کو مانا جاتا ہے اس کے یہاں رہنے کی کیا وجہ ہے میں نے پوچھا بس یو سمجھ لو کہ یہ بھی ہم دونوں کی طرح حکم جی کا خاص مجرم ہے اس کا ناقابل معافی قصور میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا انور خانے جواب دیا ہمارے درمیان آدھ پون گھنٹا بات چیت ہوئی اس میں آئندہ کا لاحی عمل تیہ ہوا اس لاحی عمل میں میرے لئے یہ تجویز ٹھیک ہے میں خود کو ملنے والے موقع کو زائع نہ کروں اور فوراں نل پانے کا روخ کروں انور خان کا کہنا تھا کہ مجھے پناہ مل چکی ہے اور مجھے اپنی بیوی بچے کے پاس ہونا چاہیے میرے اندر کچھ اور طرح کی آندھی چل رہی تھی مجھے پناہ نہیں چاہیے تھی مجھے راستہ چاہیے تھا وہ راستہ جو مجھے اس راجوارے کی حدوں سے نکال سکتا میرے اندر اس قیدی پرندے کی روح تھی جو صدا پر پھڑ پھڑاتا ہے اور اپنے دیس میں اپنے پیاروں میں واپس پہنچنا چاہتا ہے مجھے سلطانہ کی حالت پر تو ترس آتا تھا اور میں اسے خطروں سے باہر دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس سے یا اس کے بچے سے میری کوئی دلی وابستگی نہیں تھی میری وابستگی تو میری زمین سے تھی میرے گلی کوچوں سے انہی گلی کوچوں میں میرا پیار بھی تھا اور میری نفرت بھی ہاں میری نفرت بھی انہی گلیوں کوچوں میں وہ بدزات شخص موجود تھا کیسے سوچ میں کھو گئے ہمیشہ نے اپنے صفحہ چٹ سر پر ہاتھ پھیر کر کہا وہ ابھی تک بھکشوں کے سرخ مائلی لباس میں تھا میں نل پانی نہیں جاؤں گا میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا ہم ہر مشکل کا مقابلہ کٹھے کریں گے یہ کیا بات کر رہے ہو انور خان نے مجھے سردنش کی ہم تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہم نے تم میاں بیوی کو خطرے سے نکالنے کیلئے تو اسے کچھ کیا ہے اگر تم میرے لئے خود کو خطرے میں ڈال سکتے ہو تو میرا بھی فرض ہے کہ تمہارے خطروں میں حصہ دار بنو ہمارے درمیان چند منٹ تک بحث ہوئی بہرحال میں اپنے فیصلے پر قائم رہا مجھے لگتا تھا کہ میری خود اعتمادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب میں جو بات کرتا ہوں اس پر مستقیم رہنا میرے لئے زیادہ دشوار نہیں ہوتا انور خان نے مجھے کچھ مزید سوچنے کا مشورہ دیا اس حق نے ماریا کے پاؤں میں زنجیر ڈالی اور اسے سرنگ کے ایک نیم تاری گوشے میں اس طرح مقید کر دیا کہ وہ کوئی چالا کی ہوشیاری نہ دکھا سکے اس کے ہاتھ میں دستور پشت پر بندے ہوئے تھے انور خان کا بھی کہنا تھا کہ یہ بہت ہوشیار اور شاتر لڑکی ہے اس کی طرف سے بہت چوکنہ رہنے کی ضرورت ہوگی ہم تھکے ہوئے تھے لیکن سونا نہیں چاہتے تھے ہم باتیں کرتے رہے جب ہم دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے دانے کی طرف سے قدموں کی آہٹ سنائی دی ہم چوکو سو گئے امکان یہی تھا کہ کوئی اپنا بندہ ہوگا یہ خیال درست نکلا یہ چوہان تھا اس کے ہاتھ میں دو تھیلے تھے جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا ان میں خوراک اور ضرورت کی دیگر اشیاء تھی ہم ایک دوسرے سے گلے ملے فیروز کو دیکھ کر چوہان کی آنکھیں چمک اٹھیں وہ بولا میں راستے میں دعا مانگتا آ رہا تھا کہ میں جب یہاں پہنچوں تو تم واپس آ چکے ہو میری دعا قبول ہوئی ہے وہاں نل پانی میں تمہاری بہت ضرورت ہے لیکن تم لوگ چلے کہاں گئے تھے فیروز بولا اس بارے میں بھی آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں لیکن نل پانی میں میری کیا ضرورت پڑ گئی ڈاکٹر چوہان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا چھوٹے سرکار اور حکم جی میں پوری طرح ٹھن گئی ہے دونوں طرف سے بڑے سخت بیان آ رہے ہیں پچھلی بار سلطانہ کو پناہ اس لیے نہیں مل سکی تھی کہ اس پر گارڈ حارون کی موت کا الزام آ گیا تھا اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ حارون کو خود حکم جی کے بندوں نے ہی قتل کیا تھا اور اس قتل کے اہم ترین گواہ تھوم ہو تمہاری گواہی حکم جی اور ان کے ساتھوں کو مو بند کر کے رکھ دے گی میں یہ گواہی ضرور دوں گا فیروز نے سینہ تان کر کہا میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن تم لوگ چلے کہاں گئے تھے ڈاکٹر چوہان نے ایک بار پھر اپنا پرتجسس سوال دورایا فیروز نے مختصر الفاظ میں چوہان کو اپنی موم جوئی سے آگا کیا اور بتایا کہ جارج گورک کس طرح اپنے انجام تک پہنچنے سے بال بال بچا ہے چوہان یہ جان کر ششدر ہوا کہ جارج کی عالی مرتبن وہن ماریا فرگوسن اس وقت یہاں اس سرنگ میں موجود ہے اس کی حیرت میں اندیشوں کی آمیزش بھی تھی وہ سنسنی آمیز لہجے میں بولا یہ خبر ابھی کچھ دیر پہلے ہی نلپانی پہنچی ہے کہ زرگا میں کچھ نامعلوم لوگوں نے جارج گورا کی سوتیلی بہن ماریا کو اغوا کر لیا ہے اس واقعے میں دو تین بندوں کی ہلاکت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے بہت سے لوگ اسے سلطانہ والے واقعے کی کڑی ہی قرار دے رہے ہیں اب تم نے یہ بتا کر حیران کر دیا ہے کہ یہ کاروئی تم لوگوں نے ہی کی ہے چوہان واقعی حقہ بکہ تھا چوہان ماریا کو دیکھنا چاہ رہا تھا اسحاق اور فیروز اسے لے کر ماریا کی طرف گئے میں اور انور خوابی ان کے پیچھے تھے ہم اس تاریخ گوشے میں پہنچے جہاں اسحاق نے ماریا کو باندھا تھا وہاں ایک شدید حیرت ہماری منتظر تھی ماریا اپنی جگہ موجود نہیں تھی ساری کا وہ کپڑا جس سے ماریا کے حادمہ دے گئے تھے ایک طرف پڑا تھا وہ زنجیر کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جو اسحاق نے اس کی ٹانگ سے منسلک کی تھی کہاں گئی وہ اسحاق نے ٹھٹک کر کہا اوہ خدا یا انور خوابی سرسراتی آواز میں بولا میں نے کہا تھا نا یہ بڑی تیز ترارورت ہے وہ یہی کہیں ہوگی فیروز بولا اگر وہ دھانے کی طرف جاتی تو ہماری نظروں میں ضرور آتی فیروز اور اسحاق بھاگ کر گئے اور اپنے اپنے رائفلیں اٹھا لائے میری رائفل پہلے ہی میرے پاس تھی ہم نے ٹارچے روشن کی وہ چاروں طرف پھیل گئے اچانک تاریکی سے فائر ہوا دھماکے کے ساتھ ہی میں نے فیروز کو لڑکھڑاتے دیکھا کوئی تاریکی میں سے نکل کر دھانے کی طرف بھاگا میرے سینے میں چنگاریاں سی بکھر گئی یہ جارج کی بہن ماریا تھی میں اس کے پیچھے لپکا مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی بڑا ہتھیار نہیں شاید پسٹول یا ماؤذر ہے وہ پلٹ کر مجھ پر گولی چلا سکتی تھی لیکن میں ہر خطرے سے بے نیاز تھا ابھی میں اس سے دس پندرہ قدم دور تھا کہ جب وہ حسبے اندیشہ پلٹی اس نے فائر کیا لیکن نشانہ چوب گیا اسی دوران میں وہ کشی سہ سے ٹکرا گئی میں نے اس پر سلانگ لگائی اور اسے چھاپ لیا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا جو ہاتھ سے نکل چکا تھا وہ پوری طرح میرے بوجھ کی نیچے دب گئی انور خان اور احمد بغیرہ بھی بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے ان کے عقب میں ڈاکٹر چوہان تھا اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی ٹارچ تھی ماریا کو بے بس کر دیا گیا وہ بری طرح ہاپی ہوئی تھی اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہی تھی یو باسٹرڈ تم کو پاتا نہ ہی کہ تم کیا کر رہا ہے تم کو بہت برا نتیجہ بھوکتنا پڑیں گا ہم لائف اور ڈیتھ کے درمیان لٹک جائے گا اسحاق اور احمد نے اسے تقریباً گھسیڑ تو واپس مرکزی جگہ پر لائے اور اسحاق نے اسے چند تھپڑ مارے تو اس کا حیجان قدرے کم ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا اس کے پاؤں میں زنجیر و دستور موجود تھی اور جب وہ بھاگ رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی گھسٹ رہی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے لنگڑا رہی تھی فیروز دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بائیر ٹانگ کی ران دبا رکھی تھی گولی ران میں لگی تھی اور خون تیزی سے بہ رہا تھا اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر اسحاق کا غصہ سوا ہو گیا وہ گالیاں دیتا ہوا ماریا پھل پل پڑا اس نے اسے نیچے گرا دیا اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے اس کا بالائی جسم بلکل اریان ہو گیا وہ چلا رہی تھی اور ہیلپ ہیلپ پکار رہی تھی اسحاق اپنی ہی جانی کیفت میں شاید اسے بلکل ہی برہنا کر ڈالتا لیکن میں اور ڈاکٹر چوہان آڑے آئے میں نے اسحاق کو تقریباً گھسیر کر ماریا سے پیچھے ہٹا لیا چوہان نے اپنے جسم ڈھاپنے کے لئے چادر دی میں نے کہا اسحاق اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا وہ غزبناک لہجے میں بولا آنکھ کا بدلہ آنکھ کان کا بدلہ کان ہے یہ سفیر ناغن کسی رائد کی حکدار نہ ہی ہے اس کا سر یہی کچل دینا چاہیے دیکھو تم یہ بھول رہے ہو کہ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہم اسے زندہ رکھ کر جارج کو کہیں زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں میں نے اسحاق کو وہ مشکل سنبھالا اس سلسلے میں انور خان اور احمد نے بھی میری مدد کی ہم اسحاق کو ماریہ سے دور لے گئے چوہان زخمی فیروز کو دیکھنے میں مصروف تھا اسحاق ذرا تھنڈا ہوا تو ہم ماریہ کی طرح متوجہ ہوئے سب سے پہلے اس کے لیباس کا انتظام کیا گیا زنانہ لباس تو ملنا یہاں مشکل تھا مجبوراً مردانہ لباسی سے کام چلایا گیا پجام کرتے پر مشتمی یہ لباس اسی سمان میں موجود تھا جو چوہان اپنے ساتھ لائیا تھا ماریہ چوکے لمبی دلنگی تھی یہ لباس اس کے جسم پر پورا آ گیا ہم نے بڑی احتیار سے اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ باندھیے ہاتھ پاؤں تو پہلے ہی باندے گئے تھے لیکن ماریہ نے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی اس کے ہاتھ ساری کے کپڑے سے باندے گئے تھے ماریہ نے مومبتی کے شولے سے اس کپڑے کو جلایا تھا اور ہاتھ آزاد کر لیے تھے اس کوشش میں اس کی کلائیوں پر چند زخم آئے تھے بعد ازا اس نے پاؤں کی زنجیر ایک طرف سے کھول لی تھی دراصل اس زنجیر کو لاک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور اسے رسی کی طرح دو گرے دینے کی کوشش کی گئی تھی یہ گرے ماریہ نے کھول لی چھوٹے سائز کا پسطور حیرت انگیز دور پر ماریہ کے پاس پہلے ہی موجود تھا یہ لیڈی پسطور اس کے لباس میں ہی چھپا ہوا تھا جب ہم نے ماریہ کو پکڑا تھا تو اس خیال سے اس کی تلاشی نہیں لی تھی کہ وہ منگنی کی ایک تقریب میں شرکت کیلئے آئی ہوئی تھی وہاں اسلے کا کیا کام تھا ویسے بھی اس کی عورت ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کی جامعہ تلاشی لینا ضروری نہیں سمجھا تھا مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ یہ غلطی تھی شکر کا مقام تھا کہ اس حاق نے راستے میں ہی ماریہ سے کسی طرح کی رائط نہیں کی تھی اور اس کے ہاتھ پوچھت پر ماندے رکھے تھے ورنہ کئی موقع ایسے آئے تھے جب وہ بہ آسانی ہمیں اپنے اس نمے منے لیکن طاقتور پسٹول سے شوٹ کر سکتی تھی اب ہماری سمجھ میں یہ بات آگئی تھی کہ یہ لڑکی ہماری توقعوں سے زیادہ خضرناک ہے احمد نے زنجیر کی لیک چھوڑے سے تعلقہ انتظام کر لیا اس کے علاوہ تیہ ہوا کہ ہم اس لڑکی کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے چوہان نے بڑی محارس سے ایک تیزدار خنجے سے نشتر کا کام لیا فیروز نے بھی بھد برداشت اور حسلے کا سزبوت دیا ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کی ران سے پسٹل کی گولی نکال لی گئی کچھ ایلو پاتک دوائیں ہر چوہان کے چھوڑے سے بیک میں ہر وقت موجود رہتی تھی ان کی مدد سے فیروز کی مرم پٹی کر دی گئی احمد نے کہا فیروز بھائی آپ کے بجنے سے دوری مصررت ہو رہی ہے آپ بچ گئے اور آپ کی قیمتی گواہی بھی بچ گئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس گواہی سے جتنا جلدی فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اگر کوئی انتظام ہو جائے تو میں ابھی چھوٹے سرکار کے پاس سلنے کو تیار ہوں خیر ایسی بھی اب کوئی جلدی نہیں رات ہو لینے دو اندھیرہ ہوتے ہی نکل چلیں گے چوہان نے کہا اور اگر اندھیرہ ہونے سے پہلے میرے ساتھ کچھ اور ہو گیا تو فیروز نے کہا میں سمجھ رہا ہوں چوہان نے اس بات میں سر ہلا کر فیروز کو تعریفی نظروں سے دیکھا تمہیں اپنی جان کی نہیں اپنی گواہی کی فکر ہے گھبراؤ مت تمہاری جان اور گواہی دونوں اب سلامت رہیں گی میں موہن کمار کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہت ہوں حارون کے قتل میں سب سے بڑا مجرم وہی بدزات ہے اس نے بے رحمی کی انتہا کی ہے حارون حکم جی کا وفادار تھا ان کے لئے درجن و بار اپنا جیون خطرے میں ڈال چکا تھا اس کی قربانیوں کا موہن کمار کی طرف سے یہ سلح ملا جب وہ زخمی تھا مرحم و دوا کے لئے ترس رہا تھا اور اس کھو میں اپنے کسی ساتھی کا انتظار کر رہا تھا موہن کمار نے اپنا رستہ سیدھا کرنے کے لئے اسے بے دردی سے قتل کر دیا یہ قاتل موہن کمار اب بھی حکم جی کی ناک کا بال ہے اگر حارون کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکت ہے تو حکم جی کے کسی وفادار کا جیون محفوظ نہیں ہے فیروز بولتا چلا جا رہا تھا اس کی سینے میں جیسے آگ بھڑک رہی تھی جو لگتا تھا کہ اب اسی اپنی گواہی کی اہمیت کا احساس ہوا ہے اور وہ جلد جلد یہ گواہی چھوٹے سرکار کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے میرا اپنا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اہم گواہی چھوٹے سرکار تک پہنچ گئی تو وہ ضرور اسے متاثر کرے گی وہ ایک انصاف پسند شخص تھا اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا عدالت میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا بے لاغ رویہ مجھے یاد تھا سرنگ کے ایک نیم تاریخ گوشے میں اسحاق اندرور خامے کسی بات پر بحث ہو رہی تھی گاہے با گاہے ان کی آواز قدر بلند بھی ہو جاتی تھی مجھے محسوس ہوا کہ اس بحث میں میرا نام بھی بار بار آ رہا ہے کچھ دیر بعد فیروز اور چوہان بھی اس بحث میں شریک ہو گئے اس خیال سے کہ اس خیال سے کہ الفاظ مجھ تک نہ پہنچ سکے ان چاروں نے اپنی آوازوں کو دبا رکھا تھا صرف اسحاق کی تھا جو کسی وقت بھڑھ کر بولتا اور اس کے الفاظ مجھے صاف سنائی دیتے تھے اس نے فیروز کی کسی بات کے جواب میں تیرس لہجے میں کہا ہم کو چاہیے کہ سچ کو سچ مان لے اور اس کے ساتھ یہ بھی مان لے کہ اس وجہ سے ہم سب خطرے میں ہیں جواب میں چوہان نے کچھ کہا اسحاق کی بڑکیلی آواز پھر سنائی دی آپ پڑے لکھے لوگن ہیں ظاہر ہے آپ نے پڑو لکھوں والی ہی بات کرنی ہے مگر جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیسے جھٹلا دیں گے اور اگر چھٹلا دیں گے تو اپنے پاؤں پر خود کلہاری چلاویں گے کچھ دیر یہ تقرار جاری رہی اسی دوران میں عجیب الخلقت شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی اکلوتی ٹانگ گھٹنے پر سے موڑ کر زنجیر میں بادی گئی تھی اس لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس نے سرنگ کی ناہموار دیوار سے ٹیک لگائی اور سوئیویں نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا اس کے انداز میں عجیب سلا تعلقی اور ناراضگی تھی اس کے بازو پر انمیٹ روشنائے سے لکھا ہوا نام ہمارے لئے اب بھی ناقابل فہم تھا یہ بارید یا بارودے پڑا جاتا تھا اس کے آگے انگریزی کا لفظ جی یا پھر جے لکھا ہوا تھا وہ انگریزی میں بولا مجھے یہاں کیوں لائے ہو مجھے میرے گھر سے کیوں نکالا مجھے واپس لے چلو میں کہیں اور مرنا نہیں چاہتا مجھے واپس لے جاؤ چوہان بولا ہم تمہیں کسی گھر سے نہیں لائے کشتی میں سے لائے ہیں تم اس بدبودار کشتی کو اپنا گھر کہہ رہے ہو ہاں وہی میرا گھر ہے مجھے وہاں لے جاؤ وہ کراہا پھر بری طرح کھانسنے لگا کھانستے کھانستے بولا میرا گلہ بلکل خوشک ہو گیا ہے کوئی تھوڑی سی شراب دو اس کی آواز گلے میں اٹک رہی تھی چوہان نے احمد کو اشارہ کیا وہی گلاس پانی لے آیا عجیب الخلقت شخص نے ایک بھرا پھر کلی کر دی اور گلاس ایک طرح پھینکتے ہوئے بولا یہ کہ بدبودار چیز لے آئے ہو مجھے شراب دو میری سانس رک رہی ہے جلدی کرو مجھے یاد آیا کہ کشتی میں جہاں ہم نے اس شخص کو پایا تھا وہی پر رمکی بہت سی بوتلے بکھری ہوئی تھی لگتا تھا کہ یہ شخص شراب خانہ خراب کا زبردست رسیہ ہے نشہ ٹوٹنے کے سبب اب اس کی حالت بری ہو رہی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں شراب موجود نہیں تھی یہاں پلانیلے والے تقریباً سب ہی مسلمان تھے اور اس لت سے دور تھے چند منٹ کے اندر ہی اس شخص کی حالت بری ہو گئی اس کا مدکوک جسم نرزنے لگا اور سانس جیسے اس کی ہڈیوں سے بھرے سینے میں الہجنے لگی وہ بار بار بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں میں کہیں اور مرنا نہیں چاہتا معزیس سامین یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے ادو داستان اللہ حافظ موسیقی